نمشکار مطروں کیسے ہیں آپ سب اس بک کا پیڈ ننے سمرات دیکھ کے آپ کو اپنی گرمیوں کی چھٹیاں ضرور یاد آئیں گی جب آپ دادی نانی یا کسی بھی اپنے دشتدار کے گھر جاتے اور ماں سے زد کرتے کہ ماں ریلوے سٹیشن سے ایک کامک سو ہم لیں گے راستے میں پڑھنے کے لیے آج کل کی بچے تو موبائل، ڈیجٹل یوگ والے، موبائل، ٹیبلٹ انہی سب چیزوں میں لگی رہتے ہیں وہ آنکھوں کو نقصان بھی دیتا ہے اور بچوں کی imaginative power کو بھی کم کرتا ہے آپ بچوں کے ساتھ پڑھئے، پڑھائیے، انہیں books read کریے، خوبصاری stories سنائیے جس سے کہ ان کا language development بھی ہوتا ہے وہ اور اچھا imagination بھی کرتے ہیں اور لکھنا بھی سیکھتے ہیں تو آج ہم اس کتاب میں سے ایک story، ایک کہانی راجہ اور مورتیکار پڑھیں گے راجہ اور مورتیکار راجہ دگوجے سنگھ کو اپنی شکتی پر بہت ابھیمان تھا آج پاس کے راجیوں کو بھی اس نے جیت کر اپنے راج میں ملا لیا تھا سمراد بن جانے کی کارن اس کا ابھیمان ادھگ بڑھ گیا تھا وہ کسی کو آسمان نہیں کرتا تھا سب کو اپنے پیروں میں گرتے دیکھنا چاہتا تھا اس کے دربار میں وہی ویکتی رہ سکتا تھا جو ہر سمیں اس کا گرگان کرتا رہے راجہ دگوجے سنگھ کو سندر مورتیاں اپنے محل میں رکھنے کا بہت شوق تھا اس نے اپنے محل میں بڑی بڑی مورتیاں رکھی ہوئی تھی لیکن وہ نہیں چاہتا تھا کہ اس کے راج میں کوئی دوسرا اپنے گھر میں مورتیاں رکھے اس نے مورتیاں بنانے پر بھی پرتبند لگا رکھا تھا اس سجا کے بھیے سے کوئی مورتی بنانے کا ساحس نہیں کرتا تھا انیک مورتی کار اس راج سے بھاگ کر دوسرے راجیوں میں چلے گئے تھے ایک دن راجہ دگوجے سنگھ اپنے رت میں سوار ہو کر جنگل میں پہنچا اس کے ساتھ سینہ پتی اور کچھ سینک بھی تھے گھرنے جنگل میں راجہ نے ایک بڑے آدمی کو مورتی بناتے دیکھا پھر ایک سندر مورتی بنا رہا تھا راجہ نے اس بڑے آدمی کے پاس جا کر کہا تم ہماری آگیا کے بینا مورتی بنا کیوں بنا رہے ہو تمہیں یہ مورتی ہمیں دینی ہوگی بڑے آدمی نے راجہ کی اور گھور کر دیکھا پھر دھیرے سے بولا میں اپنی اچھا سے مورتی بناتا ہوں اسی لیے میری اچھا ہوگی کہ یہ مورتی کسی کو دھوں یا توڑ کر فیک دھوں اس کی بات سنکر راجہ دگوجے سنگھ آگ ببولہ ہو اٹھا اس نے اپنے سینکوں کو آدیش دیا کہ اس بڑے کو بندی بنا کر کاراگار میں ڈال دیا گیا جائے بڑے مورتی کار کو بندی بنا کر کاراگار میں ڈال دیا گیا دھیرے دھیرے راجہ کی اتیچار بڑھتے گئے کچھ ہی دنوں میں لوگ اس کے راج چھوڑ کر بھاگنے لگے ایک دن راجہ دگوجے سنگھ کاراگار میں گیا اس نے بڑے سے کہا اوے بڑے اب تو تجھے ہماری شکتی کا پتہ چل گیا ہوگا اگر تو نے ہماری بات نہیں مانی تو ایسے ہی جیل میں گھڑ گھڑ کر مروگے تب ہی مورتی کار نے کچھ سوچا اور پھر کہا میں آپ کے لئے مورتی بنانے کے لئے تیار ہوں راجہ نے بڑے مورتی کار کو مکت کر دیا اس نے محل کے بہار کھلے میدان میں وشال مورتی بنانی پرارمب کی کچھ ہی دنوں میں بڑے مورتی کار نے ایک وشال مورتی بنائی اس پر ایک کپڑا ڈال دیا ایک دن بڑے مورتی کار نے راجہ کو مورتی دیکھنے کے لئے بھلایا اس مورتی کو دیکھنے کے لئے نگر کے بہت سے نگرواسی بھی کترت ہوئے راجہ نے اس مورتی سے کپڑا ہٹا کر دیکھا سچ مچ مورتی بہت سندر بنی تھی تب ہی بڑی مورتی کار نے کہا راجہ یہ مورتی تمہارے ابھیمان کو سماپت کر دے گی یہ سنتے ہی راجہ نے کہا سینہ پتی اس بوڑے کو بندی بنا لو اور سب کے سامنے اس کا سر کار دو راجہ دکھوجے سنگھ کے آدیش پر بوڑا مورتی کار مسکرا رہا تھا ابھی سینہ پتی اس بوڑے مورتی کار کو بندی بنا پاتا اس نے زور زور سے تالیاں بجائیں تب ہی وہ مورتی زور سے ہلی اور وشال مورتی راجہ پر گر پڑی راجہ اس مورتی کے نیچے دپ کر مر گیا اس بوڑے مورتی کار نے ایسی وچتر مورتی بنائی تھی جس میں تالی بجانے سے کمپن ہوتا تھا ادھے کمپن ہونے سے مورتی راجہ پر گر پڑی اور اسے مرتیوں کا شکار بنا دیا دشت اور ابھیمانی راجہ نے مر جانے سے بھی سبی پرجاواسی بہت خوش ہوئے بوڑی مورتی کار نے اپنی بدھیمانی سے اس ابھیمانی راجہ کا انت کر دیا دانی وقت